اس سلپ کے مریضوں میں کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جو بھی علاج ہوا ہے وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں اس کے کچھ طریقے ہمڑے سمپل سے اس پر تفصیل سے بات ہوگی پہلے نمبر پہ آپ جو بھی علاج کراتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو دوائی کھانی پاڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا علاج موسٹ لائکلی کامیاب نہیں ہوا دوسرے نمبر پہ آپ نے جو بھی علاج کرایا ہے اس کے بعد آپ کے کچھ حرصے کے لیے علامات بہتر ہوئی ہیں لیکن علامات پھر واپس آ گئی ہیں اور یہ عام طور پر ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے جو دوائیاں کھاتے ہیں یا کنزرویٹیو میجرز پڑھتے ہیں اگر آپ کے یہ بار بار اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں تو پھر آپ کو نئے سرے سے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے اپنی کمر کا ایکس رے کرائیے اپنی ایم آرائی کرائیے اگر آپریشن کے بعد بھی آپ کی علامات واپس آ رہی ہیں یا ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر بھی آپ یہ ٹیسٹ دوبارہ کرا کے جنہوں نے آپریشن کیا ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے ڈسکس کریں کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے مریضوں میں صرف یہ ایک فریکشن آف پیشنس ہوتے ہیں جن میں ٹریٹمنٹ فیلیر ہوتا ہے لیکن جب ٹریٹمنٹ فیلیر ہو جائے تو جس پنے نے انیشلی علاج کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکس پیشلس کے پاس ریفر کرے جیسے اگر آپ کو کوئی بندہ دوائیوں کھلا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دفعہ فیزیو ٹریپس سے یا نیروسویجن سے اپینین لے لے اگر فیزیو ٹریپس سے آپ کو علاج نہیں آپ کا بہتر ہو رہا طبیعت آپ کی بہتر نہیں ہو رہی تو پھر بہتر ہے کہ آپ نیروسویجن سے اپینین لے